اپنے تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں کریلا جادوگر نے حرد سے خاش کے لیے کی طرف دیکھا اور بولا تم گھر کی بجائے مجھے اس درانے میں کیوں لے آئے مہمان بنانا اور اس کی خدمت کرنے کے لیے میرا ایک اصور ہے کہ گھر کی جانے سے پہلے میں معلوم کر لیا کرتا ہوں کہ مہمان کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے خاش کے لیے نے مذکراتے ہوئے کہا چنانچہ تم بھی یونان سے یہاں آنے کا مقتب بتاؤ پھر تمہیں گھر لے جاؤ ٹھیک ہے کریلا جادوگر نے سینہ لاکر کہا پہلے تم بتاؤ کہ خاش کے لیے کو جانتے ہو یا نہیں اس کا سوال تھن کر خاش کے لیے بے اختیار چھونکا اور تیزی سے بولا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں اس سر آیا آت کو وہ تو میرا ادلی دشمن ہے اور تمہارے سے اس کی کیا دشمنی ہے کریلا جادوگر نے حیرت سے بولا میں ایک باری سے جادو سے گدہ بنایا دیا تھا تب سے وہ میرا دشمن ہے لیکن میں کسی دن اسے جان سے مارڈا ہوں گا خاش کے لیے نے گسیلے انداز نے کہا رہی یہاں اسے جادو سے گدہ بنا ڈالوں گا ساری ہمارے گزے کی طرح گزارے گا خاش کے لیے کو اسے میں دے کر جادوگر ہس پڑھا خاش کے لیے نے پوچھا کیا تمہاری بھی خاش کے لیے سے دشمنیاں ہے تو نہیں لیکن اب شروع ہو جائے گی کریلا جادوگر ہستا ہوا بولا کیوں شروع ہو جائے گی کیا اس نے تمہاری پتری چوری کی ہے خاش کے لیے نے پوچھا نہیں لیکن دشمنی شروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خاش کے لیے گرفتار کرنے آیا ہے اور کریلا جادوگر نے جواب دیا اچھا کیا گرفتار کر کے تمہیں اس کا اجار دارنا ہے کریلا جادوگر خاش کے لیے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا آرے ہیں نہیں یا کریلا جادوگر نے ہس کر کہا آرے ہیں تمہیں اپنا نام تو بتایا نہیں میرا نام چوچا جادوگر ہے خاش کے لیے نے بتایا باب کا نام چوبہ جادوگر کے اور دادا کا نام چوسہ جادوگر اور دادا کا نام سی Palestinian کوئی بات نہیں چوچا جادوگر اتنا تعریفی کافی کریلا جادوگر نے ہس کرتا میرا نام کریلا جادوگر ہے ماں کا نام میٹی جادوگر نہیں ہوگا خاش کوٹی نے اپنا انداز زبتانے ہیں نہیں کریلا جادوگر نے محبت میں بنایا ہیں اب میں تمہیں اپنی آمد کا اصل مقص بتاتا ہوں تل سم کوک آف کے شہنشاہ تو جانتے ہو ہاں ہاں کیوں نہیں خاش کے لیے نے سارا علاقتہ مجھ سے زیادہ وہ مجھے جانتے ہیں کوک آف کے شہنشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو جادوگر خاش کے لیے تو گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے گا وہ اسے اپنے دماظ اور بذیر بنا دے گا چنانچہ میں خاش کے لیے کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جانا چاہتا ہوں کریلا جادوگر نے ترزیر تھی بیان کیا میں یوں اجنبی ہوں بزار میں خاش کے لیے کا پتہ پورتا پھر رہا تھا کہ تم مجھے گئے مہربانی کر کے مجھے اس کا گھر دکھاؤں خاش کے لیے نے ہس کر کہا رہے یاد کرے لے گھر دکھانے کی ضرورت ہے میں خود خاش کے لیے کو پکڑ کر تمہارے حوالے کرتا ہوں بلکہ تم شہنشاہ تل شم کوک آف کو پیغام بھیجتے ہو کہ تم خاش کے لیے یہ رکھتا کر کے اس کے پاس لا رہے ہوئے اس لیے وہ انام دیا رکھے نہیں پہلے تم مجھے خاش کے لیے پاس لے چلو کرے رجادوگر نے کہا ہے خانا ہوں کہ وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے کہیں پھال جائے اچھا میں تمہیں یہاں کھڑے کھڑے خاش کے لیے اور خاش کے لیے کا قرد دکھا دیتا ہوں خاش کے لیے نے مسکراتے ہوئے کہا تم بھی کیا یاد رکھو گے یہ کہہ کر خاش کے لیے نے اپنے زنبیل سے سفو پہ بے ہوشی نکالا اور اسے کریلہ جادو سے بولا کہ اس دوا کی ایک چھٹکی اپنے ناعت میں ڈالو پھر تمہیں خاش کے لیے کا کھر دکھائی دینے لگے گا یہ بڑا قیمتی نایاب اور دلسمی دوا ہے کریلہ جادوگر نے چونٹی بھڑی سفو پہ لے کر اپنے دونوں نتنیوں میں ڈال کر ساتھ کھنچا اور دوسرے ہی لمحے چھترا کے زنبیل پر کر پڑھا کوئی ہوش ہو جگتا تھا خاش کے لیے نے زنبیل سے رسی نکال کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی تاکہ وہ گوش میں آکر کوئی جانو نہ کر سکے پھر اسے اٹھا کر اپنے زنبیل میں ڈانا اور گھر کی طرف جات پڑھا خاش کے لیے نے گھر پہنچ کر اپنا گھوڑا تیار کیا اور اس پر سوار ہو کر جات پڑھا شہر سے باہر آگا تلسم کوکاف کی طرف سفت کرنے لگا شام کے وقت اور تلسم کوکاف کی سارت کے پاس پہنچ چکا تھا وہ رکا اور اس نے اپنے نبیل سے بھیوش کریلہ جانوگر کو سکالا اور اسے رنگ روگن اہیاری سے آیا اپنا ہم شکل بنانے لگا کریلہ جانوگر کی شکل تبدیل کرنے کے بعد اس نے اپنی شکل تبدیل کی اب کریلہ جانوگر خاش کھیلی دکھائی دے رہا تھا اور خاش کھیلی کریلہ جانوگر کو اٹھا کر پیچھے اپنے گھونے کی پس پر ڈالا اور بان دے لگا تلسم کوکاف کی سارت پا محافظ جانوگر کو پیرا دے رہے تھے محافظ جانوگر پیرا دے رہے تھے خاش کے لیے اس وقت کریلہ جانوگر کا ہم شکل بنانا ہوا تھا جبکہ اس کے پیچھے گھوڑا پر ونہ کریلہ جانوگر خاش کھیلی نظر آ رہا تھا خاشکلی تلسم کو کاف کی ہند میں ناکل ہوا ہی تھا سامنے سے ایک محافظ آتا دکھائی دیا اس نے خاشکلی کو روکنے کا اشارہ کیا خاشکلی نے اس کے قریب پہنچ کر کھوڑا روکا اوہ خود وقت خون ہو تو اور مجھے روکنے کی کوشش کیوں کیا کیا کہ مجھے نہیں جانتا خاشکلی نے ساتھ لائے جہاں اس محافظے کا امام پہ کر گیا کہ شاید وہ تلسم کا کوئی بڑا افتر ہے اس نے علب سے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہوا نہ روکنے کی طورت نہ کرتا پس یہی پیرے دے رہا ہوں اور میرا شامی جادوگر ہے میرا نام شامی جادوگر ہے کیا تم شام کے وقت پیدا ہوئے تھے آج خلی نے اسے گھوتے ہوئے پوچھا نہیں ہے تو میرا نام محافظ سٹھ پٹھا کر بولا اچھا تو سنو شامی جادوگر شام ہو چکی ہے نہ میں تمہیں اس مستافی کی شہنشاہ سے سخترین سلواتلواتا میں میرا نام کریلا جادوگر ہے اور میں شہنشاہ کی سب سے چھوٹی ملکہ پھنڈی جادوگرنی کا سب سے بڑا بھائی ہیں ہٹو آگے سے مگر شہنشاہ کی کسی ملکہ کا نام پھنڈی جادوگرنی نہیں ہے شامی جادوگرنے تیرے سے کہا ہو سکتا ہے شامی کے بعد شہنشاہ نے اس کا نام تبدیل کر کے پھنڈی جادوگرنی کر دیا ہو آسکر علی نے ہسکر کہا چاہیے تو یہ تم نے گھوڑے پرکی سے باندھ رکھا ہے شامی جادوگرنے پوچھا ارے اس کو تم میں شہنشاہ کی قدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ خاش کے لیے خاش کے لیے نے مسکراتے ہو جائے تمہیں محافظوں کا سردار اسے طرف آ نکلا ہے اس میں خاش کے لیے کو دیکھ کر محافظ شامی جادوگر سے پوچھا یہ کھوڑے واقع کون ہے یہ کریلا جادوگر ہے جناب خاش کے لیے کو پکٹ کر دربار میں پیش کرنے جا رہا ہے شامی جادوگر نے جواب دیا یہ سن کر سردار کو حیرت لیتا پھر اس نے شامی جادوگر کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور خاش کے لیے سے پولا کریلا جادوگر تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس خوشی میں آج رات ہو میرے محر میں قیام کر دو مجھے خاطر تو واضح کر دو تم کون ہو ہمارا محر ہاں ہے خاش کچی نے پوچھا میرا نام خوشی جادوگر ہے میرا محر شہر میں ہے میں سردی محافظوں کا سردار ہوں جادو کرنے لکھا ہے میں ضروری تمہاری دعوت قبول کرتا خوشی جادوگر خاش کے لیے نے مسکراتے ہوگا لیکن میں نے آپ جا رہا ہے خاش کے لیے کو شہر شاہ کی خطبنگر پیش کرنا ہے اس وقت دربار بند ہے شہر شاہ اپنے محر میں ارام کر رہا خوشی جادوگر نے کہا تم صبح ہی اسے نکھ سکو گے اور رات میں کہیں ٹھہرو خاش کے لیے نے پریشان لہجے میں خوشی جادوگر میں محر میں ارام کرو کوئی خوشی جادوگر میں ہس کرکا اچھا چھوکا جادوگر چھلو خاش کے لیے نے اتنے نان کا سانس لیتے ہوئے گا میرا نان چھوچا نہیں خوشی جادوگر ہے خوشی جادوگر نے مو بنا کر کہا میرے پیچھے آؤ یہ ہے کہ خوشی جادوگر نے ایک منطر پڑھ کر خود پر پھون کر اور دوسری لمحے اس کا جیسا میں بیڑیا میں تبدیل ہو گیا خوشی جادوگر بیڑیا بن کر شہر کی طرح درنے لگا خاش کے لیے اس کے پیچھے گھوڑا درانے لگا تھوڑی دیر پر وہ شہر پہنچ گئے اپنے محل کے دروازے پر پہنچ کر خوشی جادوگر بیڑیا سے پھر انسان بن گیا اسے اندروازہ کھولا اور خوش کے لیے کو اندر آنے کا اشارہ کیا کیا گھوڑے سے اتر کر اندر آؤں گا خاش کے لیے مجھا نہیں خوشی جادوگر سمیت اندر آجا خوشی جادوگر نے مسکرہ پر پا خاش کے لیے میں میں داخل ہوا سے میں آ کر اس میں گھوڑا روکا اور اتر کر اس پر بندے اصل کریلا جادوگر یعنی اپنے ہیں ہم شکل کو فون لے لگا کریلا جادوگر کب بندہ ہوا جسم گھوڑے سے اتر کر اس نے اپنے پر بندے پر رکا اور خوشی جادوگر کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے کریلا جادوگر کو فرش پر ڈالاوہ خود خرصی پر بیٹھ گیا خوشی جادوگر گرنے تالی بجائی پوراں ہی ایک ملازم اندر آیا میمان کی خاتت واضح پر انتظام کرو خوشی جادوگر نے ملازم کو حکم دیا کیا کھانا لاؤں میرے آتا ملازم خوشی جادوگر چلے گا کریلا چلے گا بلکہ دوڑے گا جیسے میرے پیٹ میں چھوئے دوڑے ہیں خوشی جادوگر نے ملازم کو کھانا لانے کا بھی کم دیا ملازم کمرے سے باہر چلا گیا چاند منٹ بعد وہ کھانے سے بھرا تیاش لے آیا اس نے دفتت پاہ پر کھانا لگایا خوشی جادوگر پہر سے بھکا تھا اس نے فورا ہی کھانے پر ٹوٹ پڑا کھانے کے بعد جادوگر نے ایک لونڈی کو طلب کیا مہمان کی خدمت پڑا اس کے فاؤں دوباؤ یہ بہت تکا ہوا ہے خوشی جادوگر نے اس لونڈی کو دیا نہیں نہیں مجھے پہنے کی عادت نہیں خوشی جادوگر خوش پہلی میں دیزی سے کھا اس سے مجھے وہ خار ہو جاتا ہے خوشی جادوگر نے حیرت سے خوش پہلی کو دیکھا کہ لونڈی کو بھا پہ جانے کا کم دیا وہ کامرہ سے نکل گئی خوشی جادوگر نے کچھ جادوگر سے کہا کچھ جادوگر تم تم نے میری بڑی خاطر تو گزر کی میں تم سے بہت خوش ہوں اور میرا دیکھ جاتا ہے کہ اس خوشی میں تمہیں کوئی انام دو وہ تو کیا انام دوتا ہے کریلا جادوگر میں نے انام کی لالت میں تمہاری مہمانداری نہیں کی کچھ جادوگر نے مسکر آگر کہا ٹھیک ہے مگر میں دل کے ہاتھو مجبور ہوں کہ تمہیں ضرور کوئی انام دو خوشی جادوگر بولا اچھا اگر تمہیں انام دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے شہنشاہ کا وزیر بنوا دو چھ جادوگر ہستا ہو اور بولا میں تمہیں وزیر کیسے بنوا سکتا ہوں شہنشاہ میرے بات کیوں مانے گا خوشی جادوگر نے چھونکتے ہوئے کہا اس لئے مانے گا کہ تم نے خوشی جادوگر بھی رفتار کر کے حضیم الشان ناکامل فرموش کارنامہ انجام دیا ہے پوچھا جادوگر بولا آج کے لئے نے مصفرہ کرتا اچھا آج کے لئے کی گرفتاری پر شہنشاہ نے جس انام کا اعلان کر رکھا ہے اس کے مطابق وہ اپنا دماد وزیر بنائے گا لیکن میں صرف دماد بنوں گا وزارت تمہیں دلا دوں گا کیا شہنشاہ تمہارے انام کی وزارت مجھے دے دے گا پوچھا جادوگر میں خوش ہوگا کہاں ہاں اس کا مطابق بھی دے رہے خوش کے لئے نے سیاں تار کرتا خوش کے لئے کو گرفتار کر کے شہنشاہ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ پوری سلطنت مجھے دے گا بھی اس کا بدلہ نہیں اتار سکتا ہاں یہ بات تو ہے مجھے جادوگر میں مسکراتے میں کہاں تم واقعی بری دل سب کو کاف پر احسان کیا تھے ارے میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے تمہیں مزیر بنوانے کی خوش کے لئے دم تیز سے کہاں جنجل دیسے بتاؤ کیا ترقیب ہے کچھ جادوگر میں بے تام ہو کر پوچھا جاؤ تم یوں پر ہو کے خوش کے لئے کو دربار میں لے جاؤ اور شہنشاہ کو بتاؤ کہ خوش کے لئے کو تم نے پکڑ گیا وہ اسے کیا ہوگا کچھ جادوگر میں حیرت سے پوچھا بچہ ہوگا تمہیں چاچو دہے گا خوش کے لئے نے موہ بنا کر گا ارے پوری بات تو سن لو پہلے ہی گھر پڑ اچھا معاف کر دو آگے بتاؤ پوچھا جاتو گرشن میں دعویٰ پر بولا خوش کے لئے کو دیکھ کر شہنشاہ خوش ہو جائے گا جب وہ آنام دینے لگے گا تو تم نے اپنے لئے بزارت مانگ لینا اور تمال موڑی بنوان دینے خوش کے لئے نے مسکراتے ہوئے اسے حضائد کی شہنشاہ سے کہہ دینا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں خوش کے لئے کی ترقیب سن کر خوش کے لئے جادو گرشن پر بہت خوش ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے اب ارام کرو تم میں خوش کے لئے کو صبح درواز لے جاؤں گا اور یہ کہہ کر خوش کے لئے جادو گروہ تھا اور اپنی ٹیوٹی دینے میں احل سے نکل کر سردوں کی طرف روانہ ہو گیا صبح خوش کے لئے سو رہا تھا کہ نونڈی نے آکر اسے بیتار کیا اور عدب سے بھولی دوسرے کمرے میں ناشتے کے لئے آجائے خوش کے لئے اس کے ساتھ دوسرے کمرے آیا تو وہاں پوچھا جادو گر بیٹھ گیا اس نے لونڈی کو ناشتہ لانے کا حکم دیا اور خوش کے لئے بیٹھ گیا لونڈی نے شاندار ناشتہ لاتا خوش کے لئے کے آگے رکھا خوش کے لئے نے پوچھا جادو گر سے ناشتے کے لئے کہا تو وہ بولا گا ناشتہ کر چکا ہوں خوش کے لئے اکیلا ہی ناشتہ کرنے لگا ناشتہ کرنے کے بعد خوش کے لئے نے پوچھا جادو گر سے کہا اب تم خوش کے لئے کو تربار لے جاؤ پوچھا جادو گر تم بھی چلونا پوچھا جادو گر نے مسکراتے ہوتا بے اپور آدمی نے بات میں یعنی خوش کے لئے نے مو بنا کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ تو شہنشاہ سمجھ جائے گا کہ خوش کے لئے نے گرفتہ کیا ہے پوچھا جادو گر بہت خوش ہوا اس نے نقلی خوش کے لئے تو اٹھا کر کندے پہ ڈالا اور محل سنی کر کر شاہی دربار کی طرف چل دیا اس کے جاتے لئے خوش کے لئے محل کی تلاشی لینے لگا ایک کامرے میں سے سونے چاندی پیٹ سکھوں سے بڑے دو صندوق رکھے دکھائی دیا اس لئے اپنی سلمانی دنبیل کا مک کولا اور تمام سی کیس میں بھر کر صندوق کالی کر دیا چند منٹ بار وہ محل سے نکلا اور ایک طرف چلنے لگا تھوڑے فاصلے پر ایک شاندار محل دکھائی دے رہا تھا خوش کے لئے نے سوچا اس محل کا بھی کوئی کو بھی لوت لینا چاہیے ادھر پوچھا جادو گر خوش کے لئے کو اٹھائے شاہی دربار میں داخل ہوا اس وقت چین شاہی تخت شاہی پر بیٹھا کسی فریادی کی فریاد سونا تھا پوچھا جادو گر نے قریب آ کر خوش کے لکھو تخت کے سامنے فریش پر ڈالا پھر شاہی شاہ کو سلام کی کوچھا جادو گر میں ہوش عدمی کون ہے اور تم نہیں اس کے ہاتھ پاں کیوں باندے ہیں شاہی 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 کو شک جائیے کوئی مجرم ہے جی ہاں آلی جائیے ہمارے ملک کا سب سے بڑا دشمش ہے کوچھا جادو گر نے مہدوان علیہ جمعہ کہا آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو جادو گر خوش کے لکھوں کی رفتار کر کے لائے گئے سے اپنا جماعت اور وزیر بنائیں گے چنانچہ میں نے ہزاروں جتن کر کے مشکلات میں پہتا تھا خوش کے لکھوں کی رفتار کیا ہے یہ ہے خوش کے لکھ پوچھا جادو گر نے کموشوں کر خوش کے لکھے چیرے پر بندھا رومال ہٹایا خوش کے لکھوں کو پہچان کر شاہی شاہ خوشی سے اچھر بڑا درباریاں بھی خوش کے لکھوں کو دیکھ کر خوشی سے نارے لگائے سانوں گراتے ہوئے خوشے جادو گر سے پہا خوشے جادو گر بلا شکر تم ہمارے ملک کے سب سے آکر مند سب سے بہادر جادو گر ہو تم نے تلسم کوکاو کے موزی دشمن حش کے لکھوں کی رفتار کرنے کا عظیم شان کارگان امان جاونار ہے جسے تلسم کی تاریخ میسینیری روپ سے لکھا جائے گا ہاں علیکہ پوچھا جاتو گھر نے انتہائی نہ قبل فرموش کا ماما انجام کیا ہے وزیر اعظم نے مسکرات ہوئے کہا پوچھا جاتو گھر تم نے دل سمیں کھوکا وانوکار احسان عظیم کیا ہے شہنشاہ نے پوچھا جاتو گھر کے طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو اٹھ کر تمہاری عظمت کو سلام کرتا اور تمہارے ان پیارے پیارے ہاتھوں کو چھون لیتا جن پہ تم نے خوش کہہ لی جیسے مکار اور قطرناک شخص کو گرفتار کیا ہے تمہارے اس کارنامے پر اگر میں تمہیں پوری سلطانہ تو تخت و تاج بھی انام میں دے دوں تو یہ تمہارے کارنامے کے مقابلے میں کم رہیں گے بالکل علیہ وزیر اعظم نے ساہلا کر شہنشاہ شتائید کی اتنے بڑے کارنامے کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں شہنشاہ نے حج کرتا لیکن جس انام کب میں نے بادر کر رکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا کچھا جادو گر چنانچے آج سے میں تمہیں اپنا وزیر میں پر ارد کرتا ہوں تمہارا مرتبہ تمام موزرہ فکلان بانگا کر لی تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا شکریہ آلی جا کچھا جادو میں پوش ہو کر بولا میری درخواست ہے کہ مجھے صرف اپنا وزیر بنائے اور میری بجائے میرے چھوٹے بھائی کو اپنا دماد بنا کر شہرادی حضور سے اس کی شادی کرتا ہے ہمارا بھائی کون ہے کہاں آئے شہرادی حضور سے اٹھوٹے ہوئے کچھا اس کا نام کریلہ جادو گر ہے وہ گھر بیٹھا ہے کچھے جادو گر نے بتایا ہے ٹھیک ہے ہم بطور دماد تمہاری تمہارا بھائی منظور ہے جاؤ کریلہ جادو گر کو یہاں لے شہرادی حضور سے اپنی بہت بہت حضور میں ابھی اکھلے آتا ہوں یہاں کچھا جادو گر نے خوش ہو کرتا کچھا جادو گر درہ جلدی ہے حضیر یادہ نے ہدایت کی ہے تاکہ تمام وزارت کا کلم دان دے دی گئے جہاں یہ سنگا کچھا جادو گر فوراں ہی دربار سے پہنے اللہ اور کریلہ جادو گر کو بلانے اپنے محل کی طرف بڑھتا چلا گیا شاندار مہر کے دروازے پر ایک دربان کھڑا پہرہ دی رہا تھا شاندار مہر کے دروازے پر ایک دربان کھڑا پہرہ دی رہا تھا اپنے محل کی طرف بڑھتا رہا یہ محل کسی بادشاہ کا ہے اس نے قریب پہنچ کر دربان سے زباد کیا بادشاہ کا نہیں بادشاہ کے وزیر چلان جادو گر کا ہے دربان نے نسکرہ کر بتایا اچھا میں اسے ملنا چاہتا ہوں آج کھڑی بولا اسے میری آمد کی خبر دے دو مگر اس وزدار میں صرف اس کی بیوین کی جادو کرنی ہے دربان نے کہا ارے احمد دربان میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں آج کھڑی نے اس کرتا جاؤ اسے بتاؤ اس کا چچہ یونانی جادو گر آیا ہے حضور آپ اس کے چچہ ہیں تو آپ کوئی جادو دینے کی کیا جادو گیا دربان مہدبانہ ریڈیویں کہا اندر چلی جائیں اسی لئے ایک طرف سے کچھا جادو گر آتا دکھائی دیا آج کھڑی نے دربان سے کہا اچھا پہرے میں دربان جا رہا ہوں پھر آؤں یہ کہا کر کچھ خوشہ یوندبان کوچھا جادو گر کی طرف پہ گیا کوچھا جادو گر گر نے قریب آ کر کہا ارے یا میرے بان تم کہاں گھوم ہوں بس ایسے ہی چہل قدمی کے لئے نکلا تھا آج کھڑی نے جواب دیا دربان میں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے جلدی چلا خوشہ جادو گر نے مسکرا کر کہا کیوں کیا ہوا خوشکی نے چھوٹے ہوئے کہا تمہارے مہربانی سے میں وزیر بن گیا ہوں مجھے جدوگر بولا میری شفارش پر شہنشاہ تمہیں اپنا دماغ بنانے بنانے کے لیے تیار ہے اس نے تمہیں طلب کیا ہے میں نے شہنشاہ کو بتایا ہے کہ تم میرے چھوٹے بڑیوں اچھا تم چلو میں ذراپنی بتیجی نیلی جدوگرنی سے مل کر آ رہا ہوں لیکن تم شہنشاہ سے کہنا کہ میں گسل کر رہا ہوں آشکہ دینے کہا مگر جلدی آنا ابھی مجھے وزارت کا کلمتان دیا جائے گا یہ کہہ کر کچھا جادوگر دربار کی طرف چل دیا شاہی دربار کا دروازہ کبھلا کچھا جادوگر دربار میں داخل ہوا اور تحت کے سامنے پہنچ کر اس نے شہنشاہ کو سلام کی کیا بات ہے کریلا جادوگر کو نہیں لائے جسے ہم نے دماغ بنانا تھا تمہاری جگہ شہنشاہ نے اسے پوچھا آلی جا کریلا جادوگر گسل کر آیا تھوڑی دیر بعد آ جائے گا کچھا جادوگر نے عادت سے جواب دیا شہنشاہ کے حکم پر کچھا جادوگر کو وزیر کی پرسی دے دیگی وہ پرسی پر بیٹھا تو تمام درباریوں نے اسے وزیر بننے کی مبارک بات پر اسے خوش میں دایا جائے گا شہنشاہ نے فرش پر پڑے خاش کے علی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فورا نہیں ایک سپائی نہیں آگے بڑھ کر خاش کے علی کے چہرے پر بے ہوش دور کرنے والی دواز چھڑکی اور اسے ہوش آ گیا اس نے آن خودی اور حیرت سے درودہ دیکھنے لگا جیسے یہ اس کے لیے اجنبی جگہ ہوگا خاش کے لیے آخر تم پکڑے ہی گئے شہنشاہ نے ہسکا کہا اب تم سے گن گن کر بدلہ لیا جائے گا تم نے ہمارے بہت سے جادو گروں کو حلا کیا اور بے شمار کو لوٹا بولو تمہیں کیسی سزا دی جائے گا جواب میں خاش کے علی کا موشنا شہنشاہ نے سخت علاج میں دوبارہ بچھا ہوں بولو خبیص خاش کے علی تمہیں کونسی سزا دی جائے گا کس بار خاش کے علی نے جواب میں اپنی زبان بائے نکال کاری سے دکھائی زبان میں کوئی پیوست تھی جس کی وجہ سے خاش کے علی بولنے سے لچار تھا خاش کے علی کے موش سے سوئی نکالی دوں گا تاکہ یہ بات کر سکیں اور اپنے لئے ایسی سزا تجویز کر کے ہمیں بدلے شہنشاہ نے ایک سپائی کو حکم دیا اس سپائی نے آگے بڑھ کر خاش کے علی کی زبان میں پیوست سوئی نکال دی تب خاش کے علی نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھنکا اور اس کے بات پاؤں کر بنزی رسیاں ٹوٹ گئی رسیوں سے ازاد ہو کر خاش کے علی کھڑا ہو گیا یہ دیکھ کر شہنشاہ نے جدی سے اسے لڑکا فاغنے کی کوشش مت کرنا خاش کے علی علی جو میں خاش کے علی نہیں ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی نکلی خاش کے علی نے سٹھ پٹا کر کیا بکرے ہو خاش کے علی کیا حمل دے ہو شہنشاہ برائے حضور میں سچ کہہ رہا ہوں میں خاش کے علی نہیں یونان کا کریلا ہوں خاش کے علی نے پریشان لیجے میں کہا شہنشاہ نے بے اپیار دستے ہوئے کہا سزا سن کر تم گبرا گئے ہو خاش کے علی اب تم خود کو کریلا کوئو یا بھینڈی ہم نے تمہیں پتا کر تو کھانا نہیں تمہیں تمہارے جرائیم پر سزا دینی ہے جو تم نے ہمارے مدد میں کیے ہیں بے شمار ملوٹ مار بہت سے افراد کا قطب حضور میں کریلا نہیں بلکہ کریلا جادوگر ہوں خاش کے علی نے وضاعت کیا اور چھت جھوٹے مکار شہنشاہ برائے کریلا جادوگر گھسل کر رہا ہے اور اسے ہم اپنا دماد بنانے والے ہیں کیوں پوچھا جادوگر اب دوست ہمارے ہیں حضور حضیر کی پرسے اور پیٹے پوچھا جادوگر نے سرحال خلا کر رہا کر رہا کریلا جادوگر ابھی یہاں آنے والا ہے خاش کے لئے تم کوئی کریلا کوئی یا بھنگن کو سزا سے نہیں بچھتے شہنشاہ نے خاش کے لئے پوچھتے ہوئے کہا آ دی جا میں اصلی کریلا جادوگر ہوں خاش کے لئے نے آج سے کہا آپ بے شک جادو کے ذریعے مرلوم کر لیں کہ خاش کے لئے اپنے ملک میں میرے ساتھ دھوکہ کیا مجھے بے خوش کر کے اپنا ہمشکل بنایا اور اس کی بات سن کر تمام درباری حیلان رہ گیا شہنشاہ بھی چھونٹ پڑا پھر تلسمی کتاب اٹھا کر اس میں حقیقت پڑھی اور غصے سے کام پرے لکھا تلسمی کتاب میں لکھا تھا یہ شخص خاش کے لئے کا اہم شکل ہے اثر خاش کے لئے نہیں بلکہ یونان کا کریلا جادوگر ہے شہنشاہ نے تلسمی کتاب بند کی اور نظم ناغ نگاؤں سے پوچھتے جادوگر کی طرف دیکھنے لگا درباری اور سلطنت کی عودے دار شہنشاہ کو غصے میں دیکھ کر سہم گئے وہ حیران تھے کہ شہنشاہ اتنا رضب ناغ کے ہو گئے ہیں اور تلسمی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا جسے پڑھ کر وہ غصے سے کام پھنے لکھا تھا کچھا جادوگر جھوٹے مطابر تلسمی کتاب نے بتایا کہ یہ خاش کے لئے نہیں اصل کریلا جادوگر ہے شہنشاہ ایک کتاب ہو رہا ہے نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا کچھا جادوگر نے تیزی سے کہا کریلا تو میرے محل میں ہے تمہارے محل میں کریلا نہیں کوئی اور قدو ہوگا کچھا جادوگر شہنشاہ قرصے سے دھانے بولو خاش کے لئے کہاں ہے اور اسے کریلا جادوگر تم کہاں سے اٹھا کر لائے ہو کرسی سے اتر کر سامنے کڑے ہو جاؤ تم وزارت کے لائک نہیں ہوگا کچھا جادوگر کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے مجرموں کی طرح کڑا پڑا پھر آج سے اسے کہنے لگا حضور میں سچ کہہ رہا ہوں یہ شخص خاش کے دی ہے اور اسے کریلا جادوگر گرفتہ کر کے لائے ہیں اس نے میری محل سامنے کی تھی کہ میں آپ کنمن میں پیش کر کے خود وزیر بان جاؤں اور اسے آپ قدمات بنوائے دوں وہ ابھی آنے ہی والا ہے حضور یقین نند وہ کوئی ایار اصل کریلا تو میں ہوں کریلا جادوگر نے شہنشاہ سے مہتبانا لہجے میں کہا ارے میں نے کنسا تمہیں چک کر دیکھا تھا کہ تم اصلی اور کروے کریلے ہو یا نکلی خاش کھجے کچھ جادوگر اسے بولا میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کروا کریلا ہوں یا میٹھا کریلا ہوں کریلا جادوگر نے اسے گوٹے ہوئے کہا پھر اس نے ایک منتر پڑھ کے فرش کر مارا اور پھورا نہیں فرش ایک دلس میں چوہ نکل کر بولا کیا ہوگا میرے آنچانے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں کریلا جادوگر نے تلس میں چوہے وہ حکم دیا اصلی ہوں یا نکلی ہوں آپ کریلا جادوگر ہیں میرے آقا ایک کل اصلی اور خالص کریلے کی طرف تلس میں چوہے مہدوانہ لہجے میں بتایا اچھا مجھے کس نے بے ہوش کیا خاش کھلی کا عام شکل بنایا نکلی کریلا جادوگر کون ہے کریلا جادوگر نے دوسرا سوال کیا تلس میں چوہے نے جواب دیا کہ آپ کو خاش کھلی نے بھیوش کر کے اپنا ہم شکل بنایا خود آپ کا ہم شکل بنا ہوا ہے میرے آقا تلس میں چوہے سے حقیقت سن کر سب لوگ حیران رہے گئے کریلا جادوگر نے تلس میں چوہے پر ہوں ماری اور وہ گیب ہوں گیا خوچہ جادوگر اب بہت بھی پریشان نظر آ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا دورک ناچہ لڑا ہے خوچہ جادوگر شہن شانے غصے سے چیزیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی جسے تم کریلا جادوگر سمجھ کر گھر چھوڑ آیا ہوں وہ اصل میں خاش کے لیے ہے وہ تمہیں سخت سرزاد ہی چاہے گی اب اس کریلا جادوگر تو وزیر بنایا جائے گا لیکن پہلے تم جا کر خاش کے لیے کو پکڑ کر لاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری دولت تمہارا میت سب کچھ لوٹ کر پران ہو جائے محر اور دولت لوٹ جانے کی بات سن کر پھوچھ جادوگر ایک دم دم کبرا گیا وزیر ملنے کی تو امید نہیں رہی دولت بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے چنانچہ اس نے شہنشاہ سے کہا میں اس کم بفت خاش کے لیے کو ابھی کان سے پکڑ کر لاتا ہوں پھوچھ جادوگر گزم لاکھ اور کر درواز سے نکلا اور نیٹی جادوگر کے محل کی طرح چل دیا اس کے جانے کے بعد شہنشاہ نے کریدا جادوگر کے چہرے پر ایک منطق ہوں کا اور اس کی حسین سوزر ظاہر آئے گئی اب وہ خاش کے لیے بجائے کریلا جادوگر نظر آرہا تھا تمام درباری اس یونانی جادوگر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر کریلے کے مالک ننے ننے دانے تھے کریلا جادوگر اگر تم نے خاش کھیلی کو گرفتار کر دیا تھا تو اسے سیدھا ہماری فلمت میں لے آتے ہیں شہنشاہ نے کریلا جادوگر سے کہا ہماری جام ہے خاش کھیلی کو پکڑ نے اس کے ملت کیا تھا مگر اس کی شکل سے واقع نہ تھا کریلا جادوگر کہنا جاگا کہ خاش کھیلی مجھے بزار میں ملا تھا میں نے اس سے خاش کھیلی کا پتہ بوچھا تو اس نے پودھ کو جادوگر بتایا اور کہا وہ خاش کھیلی کو پکڑ کر میرے حوالے کر دے گا میں اس کا بھی اس کی ایاری پناہ سمچھا اور اس پر اٹوار کر کے اس کے ہمرا چل پڑا مادر اس نے مجھے ایک جگہ دوپے سے بے ہوش کر ڈالا اس کے بعد مجھے اب یہاں ہوش آیا ہے خاش کھیلی کیا یاری کا حال سن کر تمام درباری مسکرائے وغیر نہ رہ سکے اور شہنشاہ بھی زیر لمب مسکر آ رہا تھا نیلی جادوگرنی کے دروازے پر آ کر خاش کھیلی نے دربار سے رہا میں دربار میں بعد میں جاؤں گا پہلے اپنی حتیجی سے مسکرائے ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے خاش کھیلی کی مات سن کر دربار نے محل کا دروازہ کھول دیا خاش کھیلی نے محل میں داخل ہوتے ہیں وہ پوچھا وہ کس کمرے میں ہے اگر آپ مجھے دکھاؤ اس وقت تو وہ غصر کر دی ہے شاید غصر کھانے میں دربار نے کہا آپ کمرے میں جاتے بیٹھ چھائیں کیا اندر دوسرے کلامت کنیزے نہیں ہیں خاش کھیلی نے پوچھا نہیں جاتا آپ آپ ان کی چھوٹی کا دین ہے صرف میں ہی ہوتا ہوں اور سارا کام کرتا ہوں دربار نے جواب دیا افسوس میں تو ان سب کے لئے برفی رایا تھا اپنے ملک کی سوگات یونانی برفی راش کھیلی نے اپنی دنبیل سے برفی کا لفافہ نکالتے ہوئے کہا خیر تم تو اپنا عیسیٰ کہو ان کا عیسیٰ میں نیلی کو دے جاؤں گا وہ کل آ کر کھا دیں گے یہ کہہ کر اس نے برفی کا ایک ٹوکرہ دربار کے حوالے کیا اور بولا سچ بتانا مٹھی ہے یا نہیں دربار نے برفی موں میں ڈالی اور کھاتا ہوں اور بولا یہ تو بہت عزیز اور بیاد مٹھی ہے دوسرے ہی لمحے اس کا سرچک چکرائیا اور وہ بہوش ہو کر گر پڑا آج کے دنے تیزی سے اسے بٹھایا اور اپنے دنبیل میں لار کر کمروں کی طرف پڑ گیا وہ سلکھانے سے اور کمرے میں آکر دربار کو زنبیل سے نکال کر فرش پلٹا دیا اور پھر تیزی سے اس کا لباز و کارکہ خود پہنا اور اسے افنا پہنا دیا اور پھر اس نے زنبیل سے روگن ایاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا پھر اس نے دربار کی شکل میں تبدیل اپنے آپ کو دربار کی شکل میں تبدیل کر لیا اب وہ خود دربار نظر آ رہا تھا اور دربار کریلا جادو کر کا ہم شکل بن جکا تھا اس نے دربار کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوت کر دیا اسی لئے میں ایک پوریا کمرے میں دا کر ہوئی اس کے بار کیلے تھے خاش کیلی سمجھ گیا کہ وہ نیدی جادو کرنی ہے کیونکہ دربار نے بھی بتایا تھا کہ نیدی جادو کرنی ہے فرسل کرتی ہے وہ وہ کھانے میں ہوگی اور کم بفت دربار دمیہ کیا کر رہے ہیں جادو کرنی نے خاش کیلی تو دربار سمجھ کر غصے سے کہا یہ بندہ ہوں آدمی کون ہے خاش کیلی نے دربار کی آواز میں کہا ویگم سیل پا یہ آگیا ہے چوری کرنے اندر بھوس گیا تھا مگر میں نے دیکھ لیا اور اسے بے ہوش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اس کمرے میں دے آیا ہوں اب غسل کر رہی تھی مرنہ اس کی جیب سے برامت ہونے والی یونانی اتر آپ کو دے دیتا ہے یونانی اتر ہے تو کیا ہوا پرستانی اتر تو نہیں ہے نا نیلی جادو کرنی نے ہس کرتا مگر یہ بہت قیمتی اتر ہے ایسا اتر صرف شہنشاہ کی ملکہ حیرت کے پاس ہوتا ہے یہ دیکھئے خاش کیلی نے دربار کی آواز میں کہا اس نے اپنی جیب سے اتر کی شیشی نکال کر نیلی جادو کرنی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یونانی اتر پوری دنیا میں مشہور ہے پرستان کی پریہ بھی اپنے لیے یونان سے ہی اتر منگواتی ہیں اچھا دیکھتے ہوں نیلی جادو کرنی نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے اس کی اتر کی تعریف کر کے موجھ میں شوک پیدا کر دیا یہ کہہ کر نیلی جادو کرنی نے شیشی کھوڑ کر ناک سے لگائی مگر سونتے ہی اس کا سر چکر آیا روپی ہوش ہوکر فرش کر گر گئی کیونکہ برفی کی طرح وہ اتر بھی خواب آور تھا اس کے گرتے ہی کاش کہری نے اس کے ہاں بات سے شیشی دے کر اپنی جیب میں رکھ لی پھر ضمیل سے رسی نکال کر نیلی جادو کرنی کے ہاں کو بانتی ہے اور اسے اپنے پلانک کے نیچے چھپا کر دربان کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا دیا